پاکستان طریقہ انصاف کے جن کارکنان کو نو مئی کے بعد گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ جیل میں کیا صورتحال پیش آتی رہی اس حوالے سے جیل سے رہا ہونے والے ایک کارکن کا انٹریو سامنے آیا تو عمران خان بھی غصے میں آگئے اور نو مئی کے واقعات میں کارکنان کو فسانے گرفتار کرنے اور ان پر تشدد کرنے کی مضمت کرتی نو مئی کے واقعات کے خلاف جہاں عوام مضمت کر رہے ہیں وہاں ایک شخص نے ایک دوسری طرف کی حقیقت بھی بتا دی ہے انٹریو میں شہری نے بتایا کہ وہ نو مئی کو جناہ ہاؤس نہیں کیا تھا بلکہ وہ ریلی میں موجود تھا نہ توڑ پھوڑ کی اور نہ ہی فوج کے خلاف نارے لگائے نہ کوئی غلط بات کی تھی اس کے باوجود تیرہ مئی کو اسے گرفتار کر لیا کیا تھا عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس نوجوان کا انٹریویو شیئر کیا اور ساتھ اس ساری صورتحال کی بھرپور مضمت کی عمران خان نے کہا کہ اس انٹریویو کو سننا ضروری ہے تاکہ آپ کو انتاظہ ہو سکے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کیسے ٹورچر کیا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ ان پر یہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کو الیکشن سے باہر نکالنے کے لیے اس پارٹی کے سربراہ کے خلاف جھوٹے بیان آتے ہیں اس شخص نے اپنے انٹریویو میں بتایا کہ تیرہ مئی کو گھر سے سیول وردی میں لوگ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھانے لے جا کر اس پر تشدد کیا کپڑے اتار کر ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو گھر والوں کو پھیجتے رہے اگر تم نہیں مانے کہ تم نے نو مئی کو توڑ پھوڑ کی تھی تو تمہاری ماں بہن اور بیوی کو بھی اٹھا کر لائیں گے اور انہیں بھی بناہنا کرتے ہوئے یوں ہی تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بنائی جائے گی اس شخص نے کہا کہ اگر میں موجود تھا تو مجھے ویڈیو دکھائی جائے جو ویڈیو دکھائی گئی وہ زمان پارک کی 18 مارش کی ویڈیو تھی جو کہ پرانی ویڈیو تھی پھر کہا جا کہ مانو کہ نو مئی کے واقعات میں تم ملوث تھے اور ہمیں اپنے دیگر ساتھی بھی پکڑواؤ اگر نہیں کرتے تو پھر دہشتگردی کے مقدمات بنائے جائیں گے اور تم بارہ سال تک اندر چلے جاؤ گے اس نوجوان نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے بھی اس کو پریشرائز کیا گیا کہا گیا کہ کہو عمران خان ایک سال سے ہمیں انتشار کے لیے اکسا رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشید میاں محمود رشید نے جناح ہاؤس پر حملے کی ترغیب دی میں خان صاحب سے کبھی ملا نہیں خان صاحب نے ہمیں نہ تو کبھی اپسایا نہ غلط بات کی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس پر کڑی ترقیب کی کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور حامیوں کو جس طریقے سے ذہنی اور جسمانی عذیت سے دوچار کیا جارہا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے اس پورے انٹرویو کو سب کو سننا چاہیے تاکہ انتاظہ ہو سکے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی کیا صورتحال ہے انسانی بنیادی حقوق کو یہاں کیسے پامال کیا جا رہا ہے